جہاں لوگ مہنگائی کے چنگل میں فنس کر قرضوں کی جال میں جھگڑے جا رہے ہیں اس جال کو توڑنے کے لیے اور اپنے پیاروں کو ایک بہتر زندگی دینے کے خواب میں کچھ لوگ حرام اور حرال کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں کیسے کھیل میں جس ہم جانتے ہیں جوہے کے نام سے مگر کھلے عام یہ جوہا ہوتا کیسے ہیں اور پولیس اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے آئے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں غربت سے چھٹکارہ حاصل کرنا اور رات و رات امیر بننا ہر غریب کا سپنا ہے تاہم اس کے لیے صحیح راستے کا تائین کرنا خود اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن شاید ہمارے معاشرے میں غربت کے سائے اس قدر گہرے ہو چکے ہیں کہ لوگ حلال اور حرام کے فرق کو بھولتے جا رہے ہیں کراچی کے سب سے بڑے کاروباری مرکز ایمپریس مارکرٹ میں پرچی سسٹم اور راکڑا کے ذریعے ہونے والا جوہا کھلے عام ہو رہا ہے اور لوگ اس جوہے میں بڑی خوشی سے اپنی قسمت آزمار رہے ہیں بس یہ ہے کہ آٹھ ہزار لگ جاتا ہے کبھی سولہ ہزار کا لگ جاتا ہے ایک دفعہ لگا تھا آسی ہزار کا بھی لگ گیا تھا ٹنڈولہ تین نمبروں والا لگ گیا تھا ہم لوگ کنیٹری کرتے ہیں بیس نمبر پہ تو ہم نے ایک پرچی لیا بس پہ بعد قسمت زمائی کیا سیکنڈ کا آگڑا مارا لگا پہلا مارا کو بیس ہزار پہ ملا پرچی سسٹم کے ذریعے جوہ کھلنے والوں کو کہنا ہے کہ یہ پیسے بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے اور جیتنے پر ان کو اسی وقت کے نامی رقم حاصل ہو جاتی ہے یہ ہے تو خفیہ لیکن جس کے پاس بھی نام لگ جاتا ہے وہ بیمان نہیں ہوتا پیسے دے دیتا ہے جہاں یہاں آکر جوہ کھلنے والے اس کاروبار کو ٹھیک قرار دیتے ہیں تو وہیں کچھ لوگ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں اب لوگ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں شرط ہے اس کی اجازت نہیں ہے بلکل نجاید ہے اور غلط ہے یہ دیکھیں سامنے آکرہ سنٹر ہے اس میں کروڑوں میں بہتا جوہ ہوتا تھا اور اس کو بند کر دیا گیا مگر وہ آکرہ سنٹر بند کیا ہوا یہ جوہ گھر گھر جوہ چلا گیا عام کے جو حکرہ ہیں وہ اتنے وہ رہائے لیں انہوں نے عام تو اس طرح بہران میں مفتلا کر دیا ہے کہ وہ ہر کام کرنے کو تیار ہیں وہ کہتے ہیں کسی طرح ہمارے بچوں کو پیٹ پل جائے حرام آئے حلال آئے کوئی تمیز نہیں ہے اب اس کی ہمارے ملک میں ہر برا کام بڑے منظم طریقے سے کیا جاتا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس کاروبار میں بھی پولیس کی سرپرستی حاصل ہے پرچی سسٹم کا کاروبار کرنے والوں کو کہنا ہے کہ یہ جوہ نہیں بلکہ سو فیصد جائز کام ہے جس سے غریبوں کو فائدہ ہے جوہ تو پاکستان میں چلتا ہے کون سے جگہ پر جوہ نہیں چلتا ہے اگر کوئی آدمی غربت میں اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں امیر بن جاؤں تو اس کے لئے صحیح ہے یہ جی غریبوں کے لئے یہی ہے اور تو کاروبار ہے نہیں ہے اسی میں لالہ چاہ کے چلو کہیں سے کوئی اللہ دیکھ چالیس ہزار روپے کا پرائز بونڈ کے کچھ فیگر اگر یہ آدمی خریدتا ہے دو فیگر تین فیگر چار فیگر پانچ فیگر تو اس کے یہ گیس پر پرے تیزی سے بھرتیوی مہنگائی نے تو غریب عوام کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر دی ہیں کہ وہ حرام اور حلال کا فرق بھولتے جا رہے ہیں لیکن ہماری حکومت کی صلاحیتوں کو نا جانے کیا چیز زنگ لگا رہی ہے کہ وہ معاشرم ہونے والی ان زیادتیوں پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے رومیل کینت کی رپورٹ آپ نے دیکھی کھلے عام لوگوں کو جوے کے لط میں مقتلع کرنے کا کاروبار زور شور سے جاری ہے جانتے ہیں کہ پولیس اس پر کیا کر رہی ہے ہمارا ساتھ اس وقت موجود ہیں ایس ایس پی سادر ٹاؤن ارشاد علی رضا ان سے بات کرتے ہیں ارشاد علی رضا سب سب سے پہلے تو بتائی گئے یہ جو پرچی کا جو کاروبار ہے کیا یہ قانونی ہے نہیں گر قانونی ہے تو جب یہ قانونی نہیں ہے تو پھر اس کو بند کیوں نہیں کیا جا سکتا دیکھیں جی پولیس نے اس پہ گزشتہ سال اور جو پریویس سال رہے ہیں اس میں کافی ایکشن لیا ہے اور ان کے خلاف کیسز ریجسٹر کی ہیں بندیں ارسٹ کی ہیں یہ ایک بڑا ٹیکنیکل طریقے کا جوا ہو رہا ہوتا ہے یہ لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں ان کو لوٹا جاتا ہے اس کو آپ کہیں گے کہ بلکل یعنی غریبوں کے ساتھ بڑی زیادتی والا کاروبار ہے اگر اس میں اسٹیٹ بینک اسٹیپس نہیں لے گی تو مزید غریب لوگوں کو تکلیف ہوگی میں تو اس بات کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں پولیس نے گیمبلنگ ایکٹ کے تحت یہاں صدر کے علاقے میں خرادر کے علاقے میں کیسز ریجسٹر کی ہیں ان لوگوں کو گرفتار کی آئے مگر اس میں بیسیکلی جو رول ہوگا وہ اسٹیٹ بینک کا ہوگا اسٹیٹ بینک ایک قانون بنائے کہ یہ بانڈز وغیرہ جو بھی ہیں یہ مارکیٹ میں نہیں بکیں اس میں لازم ہوگا کہ اسٹیٹ بینک اپنا کردار ادا کرے اور اسٹیٹ بینک اس سلسلے میں ایک پالیسی بنائے ایک اسٹینڈنگ رولز بنائے جس کو ایمپلیمنٹ پولیس کرائے اور فیڈل ایجنسی کرائے کیونکہ یہ منی ٹرانزکشن ہے یہ انٹی منی لانڈرنگ کے بھی زمرے میں آئے گا یعنی آنکہ خیال سے اس میں پولیس کا رول سے زیادہ ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک کام کر سکتے ہیں جی بلکل اس میں اسٹیٹ بینک مینلی جو ہیں یہ بانڈ جو ہیں وہ ایشو کرتی ہے تو اسٹیٹ بینک جب تک پالیسی نہیں بنائے گی اس پہ اور میں تو کہوں گا اس ایکٹ کو اس سے افینس کو انٹی منی لانڈرنگ میں کنورڈ کیا جائے کہ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کیونکہ کیمبلنگ ایکٹ ایک ایسا ہے جس میں جلدی سے عدالت سے لوگ چھوٹے سے جرمانے کے طور پر باہر آ جاتے ہیں اور دوبارہ اپنا کرنا شروع کر دیتے ہیں پولیس اس میں گزشتہ سال بھی کیسز ریجسٹر کی دے خارہ دار میں اور صدر میں آپ کو پتا ہے ایمپریس مارکیٹ کے پاس جو آکڑا ایک سینٹی وہ بھی بند کر دی اس کو بھی آپ پرچی اور بانڈز کو بھی ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے گھوڑوں پہ آفریقہ کی کوئی گیم ہو رہی ہوتی ہے اس پہ بھی لوگ پیسے لگاتے ہیں کرکیٹ میچ کے اوپر لگاتے ہیں یہ بھی اس سے کم نہیں ہیں آج بھی اس پہ کئی لاکھ روپے کا جوا ہوا ہے اس کے پر روزانہ ہی کم ہو بیش اس کے اوپر ہوتا ہے یہ بتائی گا آپ نے بتایا کہ یہ غیر قانونی ہے یہ بات بھی ثابت ہے آپ نے اچھاپے بیمارے ہیں گرفتاری بھی کی ہیں تو پھر یہ کاروبار چل کیسے رہا ہے کون لوگ ہے کوئی اس کی پشت پناہی ہے کوئی سیاسی پشت پناہی